اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور ہم مسلمان جو ہیں وہ بیک بون ہماری ریلیجن ہوتی ہے اور جیسے آپ نے آج بتایا بھی کہ ہمارا مذہب نہیں ہے دین ہے مکمل تو اس لیے ہم ہر ہمارے نظریہ جو ہیں وہ دین کی بیسس پر ہوتے ہیں اور ہمارا وہ بیک بون ہوتی ہے تو کیا یہ علماء کا اس میں رول پر نہیں ہونا چاہیے کیا علماء کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی ایک سٹریٹیجی لے کے آتے کہ باوجود اس کے مختلف فقہوں میں اور کھولوں سوٹس میں فرق ہو پھر بھی وہ جو ہے اتحاد کی کوئی صورت بناتے تو کیا علماء نے اس قسم کا کوئی فارمولا یا کوئی ایسا کو دیزائن کر کے دیا عمد کو اور پھر عمد اس کو پورا نہ کر سکتی ہو بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پہنڈ آپ نے اٹھایا اچھا سوال کیا اصل میں علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور علماء نے تعلیمات اور علم کا جو نور تھا وہ پبلک تھا پہنچایا ایک چور چوری کرنے والا بھی جانتا ہے کہ چوری حرام ہے گناہ کبیرہ ہے قتل کرنے والا بھی جانتا ہے یہ قتل حرام گناہ کبیرہ آخر میں سزا ملے گی خودکشی کرنے والا بھی جانتا ہے کہ میری آگے پکڑ ہوگی گویا کہ ڈاکو جانتا ہے کہ ڈاکہ مارنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ اور ظلم ہے یہ کس نے بتایا علم نے بتایا کہ سور حدید میں اللہ تبارک و تعالی جو دو کٹیگریز کی ہیں کہ وَانْظَلَ حَدِيدَ فِي بَاسُن شَدید کہ ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا اور قرآن کریم کے ساتھ ہم نے فرما وَانْظَلَ حَدِيدَ فِي بَاسُن شَدید اور قرآن کریم کے ساتھ ہم نے ایک لوہہ اتارا ہے جس میں بڑی سخت پکڑ ہے وہ لوہہ سے مراد حکام حاکم کی تلوار حاکم کی طاقت تو گویا ہے کہ ایک ہے تعلیم فتوہ اور ایک ہے اس کا نفاظ علماء تو تعلیم دے دیتے ہیں فتوہ دے دیتے ہیں اب لیکن اس کا نفاظ یہ قاضی اسلام کے ہاتھ میں ہے یہ حکومت وقت کے ہاتھ میں ہے کہ عالم نے جو تعلیم دے دی جو واز کر دیا اب اس کو نافذ کیسے کرنا ہے کیونکہ قوت نافذہ علماء کے پاس نہیں ہے قوت نافذہ حکومت وقت کے پاس ہے اور علماء نے یہ کرائیٹریہ دیا جیسے میں نے آپ کو بتایا حضر حکم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مسئلوں کو چھوڑونا دوسرے کے مسئلوں کو چھیڑونا ٹھیک اب یہ جب انہوں بتا دیا اور مسئلک بننا فرقے بننا اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی کیونکہ میں نے بتایا یہ تو سیاد ستے کے حدیث ہے کہ نبی نے بتایا کہ بننے ہی بننے ہیں بنی اسرائیل میں بہتر بنے میری امت میں تیہتر بنیں گے پیشنگ ہوئی اور پیشنگ ہوئی غلط نہیں ہوتی وہ ہوگی اور ایک جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوگے وہ تو بننے ہیں اب لیکن بننے کے بعد پریکٹیکلی چلنا کس طریقے سے تاکہ ہماری جو وائیڈ اینگل کے اندر جو ہماری ترقی وہ متاثر نہ ڈیمیج نہ ہو اس کا طریقہ علماء نے بتا دیا اپنے مسئلوں کو چھوڑونا دوسرے کے مسئلوں کو چھڑونا اب یہ علماء نے تو بتا دیا اب حکومت کا کام ہے کہ اپنے حکومت اور دائلہ اختیار کے اندر دیکھیں کون ہے کہ جو اپنے مسئلوں کو چھوڑ نہیں رہا لیکن دوسرے کے مسئلوں کو چھیڑتا ہے اس کو فور قابل تازیر صدار گرفتار کریں اس کو پانچ میں جیل میں ڈالیں دو جوتیں ماریں خبردار اگر تم نے دیوبندی کو کافر کہا خبردار تم نے جب ریلوی کو مشرکا خبردار تم نے فلاں کو غستاک کہا خبردار تو منفیدیا کیا ہوگا تو آپ جائے وہ یہ بس میک شور کریں اپنے مسئلوں کے سب چلتے رہیں اپنے مسئلوں کے فضائل بیان کریں شیعہ اپنے مسئلوں کے فضائل بیان جتنا چاہے کریں لیکن کسی دوسرے کی تنقید اور تنقیز کی اجازت اس کو نہ ہو سنی اپنے فضائل جتنا چاہے بیان کریں دیوبندی بریلوی اپنے اپنے مسئلوں کے بارے میں جتنا چاہے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ایک ریڈی پر پھل بیچنے والا جاہل وہ اس حقیقت سے واقف ہے وہ اپنی ریڈی پر پڑے ہوئے پھلوں کی تعریف کرتا ہے لہذا سچی انار لے لو سچی انار لے لو قنداری انار لے لو مٹھے آم لے لو وہ یہ بولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا اندہ آم سڑے اندہ آم کھوڑا یہ کہتا ہے کبھی نہیں وہ ساتھ والی ریڈی والا اپنے فضائل یہ اپنے فضائل کوئی ریڈی والا دوسرے پر تنقید نہیں کرتا ہے اندہ آم سڑے نے وہ اپنی تعریف بس آپ اپنی بات کریں دوسرے کو نہ چھیڑیں حکومت فاقل کے بات ڈنڈا ہے وہ اس کو میک شور کریں جو عالم خاص ہو مہارے ملک پاکستان کی اصلاح تو بہت ضروری ہے وہاں جو عالم کی دوسرے کے مسئلہ کے عالم کو یا عوام کو کافر مشرق کے نام سے عنوان پکڑے فورو اس پر ایکٹ بناو گرفتار کر کے اس کو جس سزا دیں نتیجہ کیا ہوگا آپ اپنے فضائل بیان کریں دوسرے کو نہ چھیڑیں تو علماء کی بات کا نفاظ جب ہو جائے گا آمن تب آئے گا تب عمت رقی کرے گی ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا